ہمارے چینل سے جلنے کے یہ یوٹیوب پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر مفتی ہوتے تو لا تقرب السلاحات پڑھ کر کے وانتوں سکارہ چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں آدھی یا دوری بات سن کر کے کسی پر اوبجیکشن کرنا یہ پاگلوں اور بیوکوفوں کا کسی علاقے کے ایک نقیب صحابہ ہیں جنہیں جاویز صدیقی کہا جاتا ہے انہوں نے کوئی بکواس کری تھی اس کا جواب مجھے دینا ہے ہم گھٹی سے لے کے گھاری گھاڑ تک اور چندردیب سے لے کے سنگار گھاڑ تک بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کیسے ہیں مجھے کسی کے ذاتیات پہ گفتبو نہیں کرنی ہے صرف جواب دینا ہے مجھے بعد میں معلوم پڑا کہ ان کو مرچی کیوں لگی معلوم بھی ہوا کہ یہ نات ان کی ہی بنائی ہوئی تھی حضور آپ کو دیکھنا چاہتا تو پہلی بات تو یہ مجھے معلوم پڑی کہ یہ انہیں نات پڑھنی تو آتی نہیں نات بنانا آتا ہے نات بنا کر کے یہ اچھی آواز والوں کو دے کر کے ان سے نظرانہ وصول لیتے ہیں ناتیں اپنی بیچتے ہیں یہ تاجیر لوگ تو انہیں تو حق بھی نہیں بنتا کچھ کہنے کا دوسری بات جناب نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں وہ گئے تھے ایک نمبر نہیں سو نمبر جھٹھا آدمی میرے گاؤں میں کبھی نہیں گیا وہ کبھی نہیں گیا تیسری بات اس نے کہا ہم ان کے باپ دادا کو جانتے ہیں تو کیا تیرا باپ دادا بھی میرے باپ دادا کو جانتا ہے اور اس علاقے میں جو بھی کہیں رہتا ہے ہر ایک ایک دوسرے کے باپ دادا کو جانتا ہے تو اس میں کونسی فضیلت کی بات ہوئی کہ تم ہمارے باپ دادا کو جانتے ہو یہ بھی صفید جھوٹ ہے جو ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تب یہ جناب چڑھی پہن کر کے گھومتے تھے ہمارے دادا کو جانتے ہیں ہاں ان کے باپ دادا ضرور جانتے ہیں ہمارے باپ دادا کو اللہ کا شکر ہے کوئی منگتے اور فقیر خاندان کے نہیں ہم زمیدار ہیں زمیدار کچھ تینی درجنوں لوگ پلتے رہتے ہیں اس لئے ہمیں اپنے شجر نصب پر بھی ناز ہے فخر جو لوگ پکڑ گدھے ہوتے ہیں نہ وہ ایسی بکواسیں کرتے ہیں اس بےہودے نے یہ بھی کہا کہ ہمارے گاؤں میں دیوبندیت ہماری وجہ سے پھیلی ہے واقعی میں اگر تم اپنے باپ کی اصلی اولاد ہو تو سامنے آ کے یہ بات بتاؤ سامنے آ کے اس علاقے میں دیوبندیت کس نے پھیلائی بچہ بچہ جانتا ہے چالیس سال سے میں باہر ہی رہتا ہوں کبھی دو دن کے لئے گھر آتا ہوں کبھی تین دن کے لئے آتا ہوں کبھی چار دن کے لئے کبھی دو گھنٹے کے لئے تو علاقے میں جو رہتا ہے زمیداری اس کی بنتی ہی نا سنیت بچانے کی ہم تو آئے آئے اور پچھلے گئے ان کے یہاں شادی میں یہ تھا وہ تھا کس کی شادی میں وہاں بھی نہیں آتا ہے ایک ایک کو مادرزاد ننگا کر کے رکھ دوں میں اگر اپنی اصلیت پہ جاؤں تو ہم اپنی شادی میں اپنی بچوں کی شادی میں اپنے بھائیوں کی شادی میں اپنی بہنوں کی شادی میں کسی کو بلائے ہیں تو دلیل لاؤں ہم یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ علاقے میں کون کون دیوبندی ہے کون کون سنی ہے اس لئے کہ ہم بچپن میں جب یہاں رہتے تھے تو کچھ جانتے تھے اب تو جانتے بھی نہیں کون ہے کون نہیں ہے ایسا بہت ہوا ہے کہ لوگ بچپن میں آج کے پندرہ بیس سال پہلے سنی تھے اب وہ دیوبندی بن گئے ہیں اور یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی دیوبندی سنی بنا ہو ایک سمپل مجھے بتا دو بلکہ بازابتہ طور پر دیوبندی بنانے کی مشین لگائیوی ہمارے علاقے میں کوئی دیوبندی وہاں کھا رہا ہے اور آپ یہاں کھا رہے ہیں تو اس کی دیوبندیت کود کر آپ کے پلیٹ میں آگئی ساب کا نکاح ٹوڑ گیا اب یہ جھٹے کا لکھا ہوا ہے اپنے اصلی باپ کی کوئی اولاد ہو مجھے دلیل ہوتا ہے تو صحیح کسی میفل میں وہاں بھی آ گیا تو سب پر توبہ فرض ہے کہاں لکھا بے وجہ یہ رہی کہ ہمارے اس علاقے کے جاہل سنیوں کو یہی بکواز سکھائی گئی کچھ پیروں نے اپنے روشن دان سے یہی بتمیزی کے بول قوم کو گھول گھول کے پلائیں گنڈا گردی کے وہ سب سب کے سب دیوبندی ساب پر کفر لازم ساب پر توبہ فرض ایک پیر صاحب تھے وہ دوہزار ساتھ میں حج پہ تشریب لے گئے تھے میں بھی اتفاق انہوں نے لگائی حرم میں کہاں پڑھتے ہو نماز جو چٹائیاں اور دریاں کالین بیچھی ہوئی ہیں حرمین تیبین میں وہابیوں نے بیچھائی زمزم کا پانی نکالنے کی مشین وہابیوں نے لگا رکھی جو پانی پینے کا گلاہ سے وہابیوں نے مگوایا ایسی جو حرمین میں لگی ہے وہابیوں نے لگوائی ویزا وہابی ہی لگاتا ہے آپ کے تو تم حج بھی کرنے نہ جاؤ عمرہ بھی کرنے نہ جاؤ کیوں جاتے ہو قوم کی آنکھوں میں دھول جونکتے ہو کیا ہر وہابی کافر ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہلتے رہا ہوں کوئی مائی کا لال ایک پروب بتائے مجھے سارے بیٹے یہی خرافات کر رہے ہیں پورے علاقے میں ایسی وحابی کافر وحابی کا مہا جھوٹا ہے ایسا کمینہ آدمی جو کہتا ہے سارے وحابی کافر ہیں کسے کہتے ہیں کافر پتا ہے تمہارے وہ ملائنِ اربعہ جن چار مولویوں پر امام اہلِ سنت سرکارِ آلہ حضرت نے ان کے اقائدِ کفریہ قطعیہ کی بنیاد پر اور حرمینِ طیبین کے علماء نے مل کر کے جس پر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہی کافر ہیں اب ہر وحابی کو کافر نہیں کہا جائے گا اسی کو کافر کہا جائے گا جو یا تو خود پڑھا ہوا وہ اقیدہ پڑھ لے چاروں مولویوں کا پڑھ لے سمجھ لے پڑھا نہیں ہے تو سن لے پھر سمجھ لے اب پڑھنے کے بعد سننے کے بعد سمجھ لینے کے بعد اب ان کو وہ فالو کرتا ہے تو وہ کافر ہیں اور ایسے کسی کو آپ کافر کہتے ہیں مہود ہے جی تو آپ خود ہی کافر ہو جاتے ہیں امام سنت سرکار آلہ حضرت فتوہ رضویہ شریف میں نقل فرماتے ہیں جن کے عقید مضبضب ہیں جو ادھار بھی رہتے ہیں ادھار بھی رہتے ہیں تھوست نہیں ہیں آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے نرمی سے بات کی جائے محبت سے بات کی جائے تاکہ یہ اچھے سننی بن جائیں اٹھا لو فتوہ رضویہ آلہ حضرت سرکار فتوہ رضویہ بھی لکھتے ہیں اگر کسی شخص نے کلمہ کفر بکا دو گواہانِ عادل نے اس کے کفر کی گواہی دی پوچھے جانے پہ قائل نے اپنے کفر کا انکار کر دیا کہ میں نے نہیں کہا ہے تو اس کا انکار ہی اس کی توبہ مانی جائے گی دو گواہانِ عادل کی گواہی کی کوئی ویلو نہیں ہے یہ بھی فتوہ رضویہ بھی آگیا جنہیں بیٹوں کو کام نہیں کرنا آتا ہے نہ صرف فتنہ پھیلاتے پورے علاقے میں اگر لوگوں نے جشتہ چالیس پہتالیس سال سے یہاں اس کے علاقے میں کام ہوا ہوتا کیا ہوتا نا بات سنیت کا یہ برا حال نہیں ہوتا تو ہمارے علاقے میں بدقسمتی سے پیری مریدی کا ڈھونگ رچا کر کے ہماری قوم کے بدھو لوگوں کو کیسے لوٹا جائے یہ فن لوگوں کو آتا ہے چالاک لوگوں کو اور اس پر وہ کربن اسی کام میں لگے ہوئے ہیں سنا کرتا تھا بزرگوں سے میں بھی کہ خواب سوتے میں دیکھا جاتا ہے جلدی ہی انکشاف ہوا کی جاگتے میں بھی خواب دیکھا جاتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے پیروں کو خدا لکھنا شروع کر دیں غوث قطوب عبدال قلندر مستان یہ پھلا جو چاہو بنا دو کلم اپنا ہے کاغذ اپنا ہے دواتا جو چاہو بنا دو اس لیے کی قوم کا عقیدہ اللہ کی طرف سے پھیر کر کے پیروں اور مزاروں پہ چادر گاگر پھول کی طرف موڑا جا رہا ہے اس بات کو لے کر کے ایک مولوی صاحب مفتی صاحب آتے ہیں اس علاقے میں تقریح کرنے کے مراد آباد کے حماس صاحب ہوئی ان کے بھی پیٹ میں درد شروع ہو گیا انہوں نے بھی کچھ بکواس کری میں سمجھتا تھا مفتی لکھتے ہیں تو شاید ہوں گے بھی مفتی مگر یہ خیال میرا غلط نکلا اگر مفتی ہوتے تو لا تقرب صلاحات پڑھ کر کے وانتوں سکارہ چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں آدھی ادوری بات سن کر کے کسی پر اوبجیکشن کرنا یہ پاگلوں اور بے وکوفوں کا کام ہے تو اس لئے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے پورے ملک میں اسی دھنگ سے تقریح کرتا ہوں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تھا اور خوب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مر گئے لوگ کچھ نہیں بگڑا شمس الدین کا میرا رب میرے لئے کافی حسبون اللہ و نیمل وکیل نیمل مولا و نیمل نسی جاوے جیسے کتنے ٹکڑ گدے ہیں ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں مکرانہ میں بھی اور گھر پہ بھی اگر کچھ پھر تم نے ردے مل کیا نا تو مادرزاد ننگا کر دوں گا پورے گھر والوں کو اتنا دھیان ڈکنا بیٹے دروشی پڑی تیرے کچھ پڑی مولا تیرے کچھ پڑی